اور اگمائی کا سوال سفر کے والے سے ہے مہینے کے والے سے ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں اور خاص طور پر صوفی اکرام بزرگوں میں عالم دین میں بھی شاید مولگیوں میں بھی اس مہینوں کو محنوظ سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل بھی مجود ہے اور آپ کا اس میں کیا موجود ہے کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کی اس کے اُلٹ دلائل ضرور ملتے ہیں اسلام میں تو کوئی چیز نحصت نہیں ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحصت ہوتی کسی چیز میں تو تین چیزوں میں ہوتی بیوی میں مکان میں اور سواری میں اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی یعنی بیوی کا نافرمان ہونا مکان کا تنگ ہونا اور سواری کا بھی نافرمان ہونا گوڑا ہویا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے گاڑی ہویا تو لیکن اس میں بھی نہیں ہے میرا اس میں یوٹیوب ایک کلپ ہے کیا بیوی میں نحصت ہے وہ آپ دیکھیں اسلام تو ان توہمات کے خلاف ہے سورہ بنی اسرائیل میں ٹین کمانمنٹز آئی ہیں اس میں نائیت کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من شہیدوانہ جی انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ جائے بے شک کان آنکھیں اور اکل دل ہو یا دماغ کوئی بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹس کو جوس کر کے تم نے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ عقیدہ کہ جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس کو تو نہیں قرآن سپورٹ کرے گا اسی طریقے سے جی کالی ڈلی راستہ کار دے کوئی دلیل ہے اس کے پیچھے قرآن کہتا ہے علوم دو ہی ہیں نمبر ون ریویلڈ نولیج کتاب السنت کا یہ جو پرانے پاک میں آیا ہے نا اُلَّهْ بِتُو مِنْهَا جَمِيعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر اتر جاؤ اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے آئے گی جو اس کی پیر بھی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے دوزق میں یہ ہوگیا ریویلڈ نولیج اور ایکوائیڈ نولیج کا بھی سورہ بکرہ میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ اللَّسْمَا كُلَّهَا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیا جب بھی آپ کو ڈسکوری کرتے ہیں نام رکھتے ہیں نا جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے پہلے نام رکھے گئے ہیں نا کوئی بھی چیز ہوئی ہے لعہ دریافت ہوئے تو لعہی کا نام رکھا ہے گولڈ دریافت ہوئے گولڈ کا نام رکھا ہے ہر چیز کا پیٹرول نکلا ہے پیٹرول کا نام رکھا پھر آگے سارے معاملات چلتے ہیں جلدے آج دیکھ لیں سائنس کہاں ترقی کر گئی ہے تو اسلام دو علوم کو مانتا ہے ریویلڈ نولیج وہی کا علم اور ایکوائیڈ نولیج تیسرا کوئی علم نہیں ہے پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے لیکن قرآن ہی کے تحت یہ ایکوائیڈ نولیج ہے ہم نے تجربے سے حاصل کیا تو بالکل ہم اسے مانتے ہیں حالانکہ پیٹرول کو نکلے ہوئے زمین سے تین سو سال ابھی مکمل نہیں ہوئے پہلا قوان پیٹرول کا تیل کا سیونٹین فورٹی ایٹ میں یہ سیونٹین ففٹی ٹو میں دو طرح ملتے ہیں گوگل میں پنسلووینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا اس سے پہلے تیل نہیں تھا دنیا میں کسی کو پتا اور آپ کے بزرگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ عرش پڑھ لیتے تھے لوئے محفوظ پڑھ لیتے تھے ان بچاروں نے بھی نہیں پڑھا کہ زمین کے نیجے تیل ہے ابھی گھوڑے نہیں تو اندس ہے سر ٹھیک ہے نا یہ ایکوائیڈ نولیج ہے یہ حدیثوں میں جو تیل ملتا ہے نا وہ زیتون کے پودے کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اسی کو دیا جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے یہ وہ وہاں تیل ہوتا تھا تو سر یہ ایکوائیڈ نولیج سے پتا چلا ہے یورینیم اس کی ریز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کرتی ہے یہ ہمیں ایکوائیڈ نولیج سے پتا ہے ریویڈ سے نہیں پتا باقی ریویڈ نولیج جو چیزیں بتاتا ہے وہ یعنی تقدیر سے لیٹنڈ معاملات ہیں اللہ کے اوپر یقین کے معاملات ہیں عذابِ برزخ ہیں فرشتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ یاد رکھیں سائنس کا علم صرف فیزیکل ورڈ کے ساتھ ہے جو فیزیکل ورڈ ہے چاہے ہمیں نظر آرہا ہو یا نہیں جس پہ فیزیکل لاز لگتے ہیں اس سے باہر تو فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے وہ اس فیزیکل ورڈ کی چیز نہیں ہے وہ ہمیں ریویڈ نولیج سے پتا چلتا ہے دونوں نولیج میں جو چیز آئے گی نا یہ دونوں میں سے ایک میں وہ علم ہوگا اب سفر کا مہینہ منحوس ہے تو اگر کسی گورے نے یہ ثابت کر دیا ہے ایکوائیڈ نولیج کے ذریعے تو بتائیں گورے تو نہیں ماننے گا کالی بلی رستہ کار دے کوئی گورہ اس کو منحوس مانے گا ہی نہیں وہ کہے گا یار اکل کام کرتی ہے اسی طریقے سے جی گھر کے مڈیر پہ کوا بولیں تو مہمان کے آنے کی دلیل ہے جوتی پہ جوتی چڑھ دیں سفر کی دلیل ہے سر میری آپ چڑھا لیں میں تو سفر کرتے ہی نہیں ہوں روزانہ چڑھاؤ تو یہ خام خام لوگوں نے چیزیں بنائی گئے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ نہ ریویلڈ رولی کے ساتھ نہ ایکوائیڈ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کے کتاب و طب چیپٹر کے اندر اس کے آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے نام لیا اللو منحوس نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا اللو رات رات بھی بولے گا نا رادہ جانور ہے نا سارے اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں دن کے وقت مرگی بول پڑے مرغہ بول پڑے تو نوست ہے رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بچارہ بولتا ہے اس سے تو پتہ ہی نہ دن رات کا فرق کہ آپ اتنی لیٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں جب تک رات رات ہوتی تھی اس وقت تک تو تو یہ اس نہیں ہی بنی ہوئی ہے چیزیں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللو منحوس نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں ستارے آج کل گردش میں ہیں سر یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی کاروبار میں بندش کر دیں سر دنیا کے سارے بزرگ سارے تعویزات والے کی ایف سی کی بندش کروا کے بتائیں نا جس کے آج سے دس سال پہلے سکسٹی سکس تھاؤزنڈ آؤٹلیٹس نے پوری دنیا میں تو آٹے سارے بزرگ سمیت امام کعبہ کے بھی بیٹھ جائیں ویٹیکن سٹی کا پاو بیٹھ جائیں یورو شلم کا یہودی پادری بیٹھ جائیں طبت کا لامہ بیٹھ جائیں انہوں کا کوئی پریس بیٹھ جائیں اور کی ایف سی کے چھاسٹھ ہزار آؤٹلیٹس بند کروا کے بتائیں بندش کر سکتا تھیں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں مشہور کیونی ہیں انہوں نے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے ایک رات بارش ہوئی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے دو طرح سے صبح کی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے کیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا ان چیزوں کا کوئی کنسپٹ نہیں اور آج تو سائنس نے کھول کے ساری باتیں بیان کر دی ہیں میں اکثر کہتا ہوں نہیں یہ کہتا ہے مستقبل کا حال جانتے ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں سر یہ تو پرانی باتیں انجینئر صاحب کی پیدایش سے پہلے کی اب تو نیا ورجن آگیا ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی میکینیکل انجینئنگ کا میں فرمولہ لکھ کے مشین ڈیزائن کا جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے کچھ جو ہے وہ گریگ کے ہوں گے وہ جو فرمولہ میں لکھ کے دوں نا آپ کا کوئی بزرگ کوئی جادوگر کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دیں سمجھنے ذاتہ کیا ہی نہیں رہے سارے وہ تو انہوں پہ ہی نہیں لگنا لکھا کیوں ہے صرف دسو کہ اے اے لکھیا ہے اس کے یہ نہیں کہہ رہی ہے فرمولہ کس چیز کا نا وہ تو تو سی کاری نہیں سکتے اور یہاں کہہ کہتے ہیں یہ جن لوگ کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں میں کہہ تو ان کی نمازیں سنیں ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا عین اور علف کا فرق نہیں کر سکتے ساتھ سین سواد کا فرق نہیں کر سکتے ہاں اور ہاں کا فرق نہیں کر سکتے تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہیں کوئی مہینہ منعوس نہیں ہوتا سارے اللہ کے مہینے ہیں اور اسلام میں اچھا یہ مشہور رہی سے کیوں ہوا آپ کو بتا ہے اس کے بیچے ریزن سر یہ انجیننگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے نا اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربی اللہ علیہ وآلہ میں آپ دنیا سے ریلت کر گئے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن تاریخ نہیں ہے اور میرا یوٹیوب ایک کلیپ ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ پارہ ربی اللہ علیہ وآلہ یومیں وفات نہیں ہیں یومیں پیدائش تو آیا ہے دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریکی مطابق مہمد بن اسحاق امام المغازی آنس ابن مالک شاگرد کہتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وآلہ بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ کو پیر کے دن بلکل صبح کے وقت آم الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال جس سال ابراہ ہلاک ہوا تھا آپ پیدا ہوئے وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی اللہ علیہ وآلہ کی منڈے کو ہوئی ہے اور بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ کو نہیں ہوئی ہے وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلیب دیکھ لیں کیونکہ آپ نے جو آخری حج کی ہے وہ تو اس حج میں نوز الحجہ جمعے کے دن آئی تھی اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن یہ دونوں دیسے بخاری مسلم میں تو نوز الحجہ سے لے کے ربی اللہ علیہ وآلہ کے مہینے تک بیچ کے تینوں مہینے تیس کے رکھ لیں دو انتیس ایک تیس یا دو تیس ایک انتیس یا تینوں انتیس کے رکھ لیں بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ کو منڈے آتی نہیں ہے اے سر اندین جین رہی ہیں یہ پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا تو سارے لوگوں پرشانی لگی اس بیلی زہی صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا نبی اللہ علیہ وآلہ کے مہینے میں منڈے کے دن فہود ہوئے بارہ بیلو نکال ہی دیا یہ اس دن مانے کے بعد ہے جہاں میں بریلوی تھا میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی ہمارا ریسرش نمبر نمبر ٹویل فیلے سندرپاک ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پورے بلکہ میں نے ایک سوچا ہے ایک تیاری کر دیں جی غلام میردی نام بھائی جسنا ہم نے مہرم پہ مجلس ٹونٹی ایٹ کی ہے نا اس ربیول اولوال میں ایک صرف ربیول اول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے جس میں سارے ٹوٹکے ربیول اول ملا شریف سے لیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدی آیات و نبی یہ ساری چیزیں نا ایک انٹرلیکچل ترتیب سے لوگوں سے نا وڈ سیف پر نا فیڈ بیک لیں تو ہم ایک سپیشل مجلس ربیول اول کے اوپر کریں انشاءاللہ اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا جیسے محرم کی ایک جگہ کور کر دی ویسے تو کلپ آپ لکھیں تو بار ربیول اول جو میں وفات تو وہ انشاءاللہ تلک پل جائے گا تو یہ بالکل جیس سفر کے بارے میں جھوٹا داو ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کلپ بھی بنا کے چڑھا دیں گے